7 اکٹوبر 2023 کو حماس کے پانچ ہزار سے زیادہ تابردور راکٹ اٹیک ہوں یا ایران کے ایک ساتھ تین سو سے زیادہ اسرائیل پر ہوای حملے ان سب میں ایک بات کومن تھی وہ یہ کہ جب اسرائیل ان دونوں ہی موقع پر خطرناک ہوای حملوں کا شکار بنا اس وقت اسے بچانے میں ایک طاقتور ڈھال کی طرح جو ایر ڈیفنس سسٹم کھڑا تھا اس کا نام تھا آئرن ڈوم دراصل آج دنیا بھار میں دیشوں کے لیے ایر سیکیورٹی سب سے زیادہ اہم ہو گئی ہے یہی کارن ہے کہ سب ہی دیش اپنی ضرورت کے حساب سے ایر ڈیفنس سسٹم کا استعمال کر رہے ہیں یہ ایر ڈیفنس سسٹم کئی طرح کے ہوای خطروں سے بچاتے ہوئے مجبوط رکھ شاک کا وج بن جاتے ہیں جیسے ہی کوئی ہوای خطرہ اس سسٹم کے ریڈار میں آتا ہے وہ ترند ایکٹیو ہو کر اس کی طاقت کو کم کر دیتے ہیں اور ہوا میں ہی مار گراتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے راشپتی پد کے امیدوار ڈونالڈ ٹرمپ نے آئرن ڈوم کی اہمیت کو جانتے ہوئے بڑا دعویٰ کر دیا ہے ملواقی میں ریپبلکن پارٹی کے کنونشن میں ٹرمپ نے کہا کہ چناؤ جیتنے کے بعد ان کی سرکار دیش کی سرکشہ کے لیے آئرن ڈوم بنوائے گی ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کے پاس اسرائیل جیسا ایر ڈیفنس سسٹم کیوں نہیں ہے ہماری سرکار یہ سنشچت کرے گی کہ کوئی بھی ہمارے دیش کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے اور ہمارے لوگوں کو نقصان نہ پہنچا سکے کے بارے 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 گی اسرائیل جیسا تم دفع آخر ککنگی بیش آئی بیش آئی گزی کی طرف آنکھ میکنی بارے برو تحرم رو کنگی بیش آئی میکنگ دوسید بیش آئی مہنگ روند راکان کنگی اگر این یک تکنگی ایسا مانا جا رہا ہے کہ Trump کا یہ اعلان ایسے وقت پر آیا ہے جب یوروپ میں اٹھا پٹک چل رہی ہے اور وہیں میڈلیسٹ میں جنگ چھڑی ہوئی ہے ایسے میں امریکہ کی سرکشہ کئی مائنوں میں ایک خاصی اہم ہو جاتی ہے اس کے لیے آئرن ڈوم جیسا ایر ڈیفنس سسٹم امریکہ کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے جو اب تک اس دیش کے پاس نہیں ہے آئیے جان لیتے ہیں کہ اسرائیل کا آئرن ڈوم کیوں اتنا خاص ہے اسرائیل نے 2011 میں آئرن ڈوم کو اپنے دیش میں تینات کیا تھا یہ اسرائیل کا سب سے زیادہ طاقتور اور کلوز اینڈ ویپن سسٹم ہے یہ ائر ڈیفنس سسٹم اسرائیل کے لوگوں کو ہوای حملوں سے بچاتا ہے اگر آئرن ڈوم اپنی طرف سو راکٹ آتے دیکھتا ہے تو وہ نبے کو ہوا میں ہی نشٹ کر سکتا ہے آئرن ڈوم کی رینج اب دو سو پچاس ور کلومیٹر ہو چکی ہے یہ اب ہر دشا سے آنے والے دشمن کے راکٹوں پر حملہ کر سکتا ہے مسائل فائرنگ یونٹ میں تعمیر انٹرسپٹر مسائل ہوتی ہے جو الیکٹرو آپٹک سینسر سے لیس ہوتی ہے ایک بیٹری میں تین چار لانچر ہوتے ہیں اور ہر لانچر میں بیس مسائلیں ہوتی ہیں ایسے میں یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ ائر ڈیفنس سسٹم آج کے دور میں ایک دیش کے لیے بڑا ہتھیار ہے ائر ڈیفنس سسٹم دشمن دیشوں کے ویمانوں مسائلوں ڈرون اور دوسرے ہوای خطروں کو روکنے اور انہیں بے اثر کرنے کے لیے کافی کارگر ہیں